اگر آپ دوسرے دن اگر آکے دیکھتے ہیں اس سفید پرت کے اوپر چوہوں کے پاؤں کے نشان اس پشٹ دیکھتے ہیں اس کا مطلب وہ چوہے کا بل سکری ہے اس میں چوہے سکریتہ سے کام کر رہے ہیں آپ کے کھیت میں آکے آپ کی فصل کو نقصان کر رہے ہیں یہ دیکھنے کے لئے آپ پھر سے ایک بار اپنی فصل کے بیچ میں جو لائنوں کے بیچ میں پھلیاں گری ہوئی ہیں ان کو ہٹا دیں اور دوسرے دن دیکھیں اگر پھلیاں پھر سے گرتی ہیں اس کا مطلب چوہاں نقصان کر رہا ہے اگر فصل کے بیچ میں پھلیاں کٹی بھی نہیں دیکھتی ہیں اس کا مطلب وہ چوہوں کا پرکوب بند ہو گیا ہے تو میری کسان بھائیوں سے یہ بینیتی ہے کہ اس طرح کے نقصان کو روکنے کے لئے کوئی کیٹ ناشک کا اوپیوگ نہ کریں کئی بار بھانتی کے روپ میں کہ یہ کیڑے سے نقصان ہو رہا ہے کئی کسان بھائیوں کو سمجھائش دی جاتی ہے چاہے اپنے ساتھی کسان بھائیوں سے یا دکانداروں سے کہ اس کے لئے کیٹ ناشک ڈالو ایک کالے رنگ کا کیڑا آتا ہے عام طور پر کسان بھائیوں سے ماما کی گائے بولتے ہیں اور وہ سڑی گلی ونسبتی کو کھاتا ہے پھلی کو نقصان نہیں کرتا ہے کبھی سنیوک سے وہ پیڑ پہ چڑھ جاتا ہے پودے پہ چڑھ جاتا ہے اور کسی نے فوٹو لے لیا اور یہ بولا کہ اس ماما کی گائے کی وجہ سے پھلیاں کٹ کے گر رہی ہیں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے ستی نہیں ہے نشت روپ سے یہ چڑھوں سے نقصان ہوتا ہے اور اسے جب تک ہم سامودہ ایک روپ سے کمیونٹی لیول پہ اس کا نیانترین پربندن کرنے کے پراز نہیں کریں گے اس کے ہم کو فائدے نہیں ملیں گے اور صرف ایک بار کرنا ہے اور اس سے نشتی دس پندہ دن کے بعد میں آپ کو اس کے ریزرٹس ملنے لگیں گے پرنام ملیں گے آپ کی فصل سرکشت رہے گی پھلیوں کا کاٹنا بند ہو جائے گا تو مجھے آشا ہے کہ آپ اس برہنتی سے باہر نکل کے جوہوں سے ہونے والے نقصان سے اپنی فصل کو بچائیں گے اور آرتھ اقلاب پراب کر سکیں گے دھنیواد